بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک اللہ کا شکر امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی آج کل بہت گرمی چل رہی ہے تو بارشیں تو ہوئیں لیکن اب حفظ کا موسم آ چکا ہے تو ایک دم سے گرمی ہوتی ہے اور دوسرے ٹائم اگر ایک ٹائم بارش ہو رہی ہے تو دوسرے ٹائم بہت گرمی ہو جاتی ہے تو بس ایسے ہی چل رہا ہے تو میں بنان لگی تھی کڑیپ کوڑا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو یہاں پہ جی میں بنان رہی ہوں کڑیپ کوڑا میں نے لے لی ہے ایک دیچ کی میں نے لی ہے بڑے سائز میں اس میں میں نے شامل کیا ہے لسن ادھر کا پیسٹ اور یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا زیادہ براون ہو گیا تھا کیونکہ میں ساتھ میں اور بھی کام کر رہی تھی اور یہاں پہ میں نے لے لی تھے تین ٹومارٹر میڈیم سائز کے تو دو پیاس لیا تھے میڈیم سائز کے تین ٹر سبس مرچے نہیں تھی ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا گرائنڈ کر کے میں نے جو لسن براون کیا تھا اس کے اندر شامل کر کے اس کی میں نے کر لی بنائی تو یہاں پہ میں نے صرف چار یہ مثالیں لی ہیں لال میڈچ دارڈر میڈچ نمک اور حلدی ایک ایک چمچ لیا ہے اور جو حلدی ہے وہ تھوڑی سی میں نے زیادہ لیا ہے اس کے اندر میں نے وہ شامل کر دیا اس کو بھی میں تھوڑا سا بھون لوں گی اور دوسری طرف جو ہے میں نے دہی لے لیا دہی تقریباً سالسو گرام تھی میرے پاس اور میں یہ دیکھیں مجھے یہ تھا کہ کیمرہ آن ہے اور جب میں نے اس کے اندر بیسن شامل کر لی تو پتہ جلا کہ کیمرہ آن ہی نہیں ہے میں نے یہ دو چمچ بڑے بیسن کے شامل کیے تھے کھانے کے چمچ جو ہے جار بنتے ہیں تو میں اس دہی میں شامل کر لی اب اس کو جو ہے میں گرائنڈ کر لوں گی آپ اس کو ہینڈ بیٹر سے بھی جو ہے نا وہ مکس کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا حیال رکھنا ہے کہ جو ہے نا دہی وہ کھٹا ہونا چاہیے میں کیا کرتی ہوں نا میں تقریباً ایک دن یا دو دن پہلے ہی دہی لے کے رکھ لی ہوں جب میں نے کڑی بنانا ہوتی ہے تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت کھٹا ہو جاتا ہے دہی اس میں کوئی سرکہ کوئی لیمن ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں ویسے میرے لیے مجھے تو یہ ٹک بہت اچھی لگتی ہے اور اس سے بہت مزے کی کڑی بنتی ہے کیونکہ دہی خود سے ہی جو ہے نا وہ کھٹا ہو آتا ہے جہاں پہ جو ہے میں نے جو لسی تیار کی تھی بیسن کے ساتھ وہ میں نے اس میں شامل کر دیا دیچکی میں نے اس لیے بڑی لیا کہ جب اُبال آتے ہیں نا تو یہ باہر گر جاتا ہے مٹیریل جتنا بھی ہے نا تو اس طرح باہر نہیں گرہا تھا اس دفعہ پہلے چھوٹی دیچکی میں ہی بناتی تھی اس دفعہ میں نے بڑی نکال لی تو اس سے میں بلکل باہر نہیں نکلا تھا اس میں جی یہ دیکھیں میں نے اس کو کندے کے رکھ دیا تھا اور یہ بوائل آگے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بڑی دیچکی کا یہ فائدہ ہے کہ سائیڈوں پہ بھی وہ نہیں لگا ہوا مٹیریل نا اگر لگا ہوا تو آپ کو پتہ چل جاتا اس میں سے لسی وہ باہر گریہ یہاں پھر میں تقریباً دو سے تین گھنٹس کو پکاتی ہوں اس سے بھی زیادہ پکاتی ہوں یہاں پہ ہاف کوک ہو چکی تھی اور یہ میاں صاحب آگے تھے ان کو لگی ہوئی تھی بوک تو میں نے کہا بیٹ کر لیں کڑی بس تیار ہونے والی ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی ابھی تمہارے گھنٹائیڈ لگ جانا ہے ایسے کہتے کہتے تو مجھے تو لگی ہوئی بوک تو میں ان کے لئے جائے کھانا تیار کر رہی تھی رات میں جو میں نے سالم رہے تھا وہ دے دیا اور ساتھ میں رائی تاب نایا وہ دے دیا اس کے بعد جو ہے میں نے چائے رکھی ہوئی تھی ساتھ میں پالک میں نے کہا پکوڑوں کا سمان تیار کر لیتی ہوں کیونکہ کڑی ہو چکی تھی تیار اور پھر میں فٹا فٹ جو ہے پکوڑوں کا سمان تیار کر لیا پالک آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی مری مکی زی ہے تو یہاں پہ جی ایسے ہی ملتی ہے تو میں نے ساف ساف پتے جو ہے نکال لیے تھے کیونکہ مجھے تھوڑی یہ چاہیے تھے تین چار پتے ہی میں جو ہے وہ ڈالتی ہوتی ہوں اور یہاں پہ میں نے اس کو بریک بریک جو ہے میں نے کٹ لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے دو آلو لے لیے تھے آپ اپنے اس آب سے لے سکتے ہیں آپ کی فیملی بڑی ہے یہ چھوٹی ہے تو وہ اتنا تو سب کو یہ بتا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ خراب آلو نکال دی ہے سائٹ پہ اور اس کے میں نے کٹنگ کر لی بلکل چھوٹی کٹنگ کرتی ہوں بڑے کوڑے مجھے ہیں نا وہ اچھے ہیں لگتے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کٹنگ ہو رہی ہے بڑی سپیڈ دین آل تو اسے بھی انجی کرنی ہے تو مجھے یہاں پہ یاد آگیا میری امی جب کڑی بناتی تھی نا تو امی نے کہنا ہم نے کہنا کیا آپ نانا تو امی نے کہنا کڑی بنا لو آج تو اسی کی گھرنا اسی ہے اسی بڑے خوش ہونا کہ آج کڑی بنتی کیونکہ ہمارے گھر میں نے اتنی کڑی بنتی نہیں تھی تو جب ہمارے ہمسائے گھر سے آتے تھے ہم نے کہا امی نے کہا کوئی سواد دی بنا دیا نے تو جب ہم ہمارے گھر میں بننی شروع ہوئی تو امی نے بنانی امی کو پسند نہیں تھی تو ہم نے کہنا جی امی نے جب کہنا ہم کہا ہے آج امی تکی میں دل کار پر ہے کیا ہونا جب کڑی پکا دینی امی نے تیار کر دینی تو پکوڑے نکال لیں دو دن پکوڑے کٹے کے سیڑ دے راکھ دینا میں انہوں نے روٹی کھالا کہ تو سکھاؤ اپنی کڑی ہم نے بڑے ہران ہونا کہ امی کی دیکھیں کار سازی ہیں دیکھیں امی کر دی کیا تو ایسے ہوتا آتا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ پکوڑا کا سمان جوی میں تیار کر لیا ہے اس میں میں نے بیسن ڈال لی ایک ایک چمچ جو ہے میں میرچ مسالے دے سارے سوٹ سوٹ کے تو جناب اس کو میں کر لوں گے مکس یہاں پہ نمک میرچ دادر میرچ لال میرچ سکت نیا زیرا اور تھوڑی سی اجوائن میں نے شامل کی تھی اور اس میں جو ہے اب میں پانی شامل کروں گی اس کے بعد اور اس کو کر لیں گے مکس اچھی طرح اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے میں اس کو مکس کرنے لگے تھوڑا سو پانی ڈالا تھا بیسن تھوڑا کم تھا تو پھر میں نے تھوڑا سوڑ ڈال لیا تو زیادہ بیسن میں نہیں ڈالتی ہوتی وہ جو زیادہ بیسن والے پکوڑے تھے وہ ایک تو اندر سے بھی کچھے رہ جاتے ہیں اور وہ مزا نہیں آتا کھانے میں اور اس طرح جو ہے میں نے مٹیریل دعا کے یہ دیکھیں پکوڑے جو ہے میں نکالنے ڈالنے شروع کر دی ہیں اور انہوں سے پکال آنگے تو یہاں پہ جی پکوڑے جو ہیں آدھے کو کھو چکے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ ابھی رہتے ہیں تو میں نے یہ ایک پور ڈال لیا تھا اور اس کو پکا کے نکال لیا اور اس کے بعد دوسرا پور میں نے شامل کر دیا تھا اسی طرح جناب جو ہے پکوڑے جو ہو گئے ہیں تیار اور اس میں سے سارا وہی آئل لے لیا تھا اس میں میں نے جو ایکسٹرا تھا وہ نکال لیا صرف میں نے دو سے تین چمچ بچایا تھا اس میں میں نے زیرہ ڈال کے موٹی لال مش یہ ڈال کے تو اس کا میں نے دھڑکا لگا لیا تھا کڑی کو تو بڑی سونی شکل نکل گئی تھی شکل کیا مزے کے بھی بہت ہی بنی تھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ دہیں جو ہے نا وہ اپنے پیلے لے کے رکھنا ہے اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ وہ کھٹا ہو چکا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں میرا بالکل بھی دیل نہیں تھا کہ میں کچھ کھاؤں گی مجھے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس میں ڈال دیا تو پکوڑے اور پکوڑے ڈال کے جو ہے نا پانچ منٹ کے لئے اس کو میں ڈک کے رکھ دوں گی تاکہ پکوڑوں میں پکوڑے جو اینکڑی میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے چاول بوائل کیا ہوئے تھے تو سوری چاول بوائل کرنے تھے کیونکہ میں کھاتی ہوں چاول بوائل کرنے تھے ہسپنٹ کھاتے ہیں روٹی بیٹا بھی روٹی کھاتا ہے اور جب میں نے اس کو میں نے کٹوریوں میں نکالا تو مجھے خوشبوو اتنی چڑھی کہ میں نے کہاں چاول پکانے کا کیا ہے انتظار کرنا روٹی کھا لیے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری بیڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں جو لوگ نئے ہیں چینل پر سبسرائب کر دیں اور مجھے جو ہیں دعاوں میں یاد رکھیں تو بچے کے لیتے نیچے اور مجھے موقع مل گیا تھا کھان امنا نے کہا تنگ نہیں کیا جنہوں نے اور اس کے ساتھ اللہ حافظ